دوستوں آج ہم آپ کو ایک درویش یعنی اللہ والے مچھلی اور چیل کا واقعہ سنانے والے ہیں مچھلی کے پیٹ سے جو نکلا اسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اور بانچ عورت کو کیسے بیٹا ہوا آئیے جانتے ہیں پورا واقعہ دوستوں آپ تمام سے گزارش ہے اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں دوستوں کسی پہاڑ پر اللہ کے ایک نیک بندے رہا کرتے تھے ان کو تمام لوگ پہاڑ والے بابا کہتے تھے وہ درویش اللہ والے کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت لگے رہتے تھے نہ بھوک کی کبھی فکر کرتے نہ کبھی پیاس کا غم کرتے جب رب کھلا دیتا تو کھا لیتے اور جب پلا دیتا تو پی لیتے اس پہاڑ کے نیچے ایک ندی بہتی تھی صاف پانی کی ندی جس میں بہت ساری مچھلیاں موجود تھی ایک مچھوارہ اس ندی میں روزانہ جال کو ڈالتا اور مچھلیاں پکڑتا وہ غیر مسلم مچھوارہ تھا اس کی بیوی دنیا میں موجود نہیں تھی اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو کام میں اپنے باپ کی مدد کرتا تھا وہ اور اس کا بیٹا مفلسی اور غریبی کی زندگی گزار رہے تھے بڑی مشکل سے گزر اوقات ہوتی تھی کبھی جال میں مچھلیاں پھستیں اور کبھی نہیں پھستی تھی اگر کسی دن مچھلی جال میں نہیں پھستی تھی تو اپنے پاس رکھے ہوئے بدھ کی پوجا کرتے اور کہتے کہ اے ہمارے خدا ہمارے حالات کو بدل دے تیرے سوا ہماری کون سننے والا ہے ہمارے پاس بھی بہت سی مچھلیاں پھنسیں اور ہماری بھی زندگی عیش کے ساتھ گزریں کچھ ہی دوری پر اس غیر مسلم کا ایک مسلمان دوست رہا کرتا تھا جو کہ کسان تھا وہ بھی بہت غریب تھا غیر مسلم مچھوارہ کبھی کبھی ایک مچھلی اس کو بھی دے دیا کرتا تھا اور وہ کسان بے اولاد تھا اس کی بیوی روتی اور دعائیں کرتی یا اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا کر دے لیکن کبھی کوئی خوشکبری انہیں نہیں ملی مجھے تو بانچ قرار دی دیا گیا ہے لیکن تو ہر ایک کی فریاد سننے والا ہے دوستوں اس کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تھی پھر ایک دن اس کو پتا چلا کہ فلا پہاڑ پر ایک درویش یعنی اللہ والے رہتے ہیں جن کو پہاڑ والے بابا کہا جاتا ہے ان کی دعا سے اللہ تعالی اولاد نرینہ یعنی بیٹا عطا کرتا ہے تو اس نے اپنے شوہر سے کہا ہم لوگ اس درویش بابا کے پاس چلتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں تو شوہر نے کہا نہیں میں ان باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتا تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے بہت کمزور ہے تم کو جو کچھ مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگا کرو میں کسی درویش بابا بابا فقیر یا اللہ والے کے پاس نہیں جاؤں گا اب دوستوں اس کی بیوی تو اللہ تعالی سے مانگ ہی رہی تھی وہ تو بس ان فقیر بابا کے پاس دعا کروانے کے لئے جانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس عورت کے لئے دعا کر دیں بیوی اس بات پر اڑی رہی پھر اس نے اپنے شوہر سے بات چیت کرنی بند کر دی لیکن دل ہی دل میں دعا کرتی رہی یا اللہ کچھ ایسا سبب بن جائے کہ میں کسی نہ کسی طرح بابا جی کی بارگاہ میں پہنچ کر ان سے دعا کی درخواست کر لوں ایک دن اس نے دو رکات نفل نماز ادا کی اور منت مانگی کہ اگر آج میرے گھر میں مچھلی آ جاتی ہے تو میں اس کو پکا کر درویش یعنی اللہ والے کی خدمت میں ضرور پیش کروں گی آج اگر ایسا ہوا تو ان کو میں مچھلی کھلاؤں گی تاکہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے اور وہ میرے لئے دعا کریں یہ ایک عورت کی تمنا تھی جبکہ اللہ والوں کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہوتی اور کوئی ان کے پاس ہیرے جوہرات یا مچھلی یا امدہ کھانا لے کر آئے وہ تو ہر کسی کی دعا کو بس اپنی دعا بنا لیتی ہیں یہاں وہ غیر مسلم مچھوارہ بھی غربت کے ہاتھوں مرا جا رہا تھا اب یوں ہی دن گزرتے رہے لیکن مایوسی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی بیٹا بھی باپ سے کہتا بابا کب ہماری زندگی بدلے گی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ ایک ایک مچھلی پکڑنے کے بجائے ہمارے جال میں ہزاروں مچھلیاں ایک ساتھ پھس جائیں تو وہ آدمی کہنے لگا بیٹا ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول نہیں کرتا ادھر ان پہاڑ والے درویش یعنی اللہ والے کو خواب کے ذریعے مچھوارے کا حال معلوم کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالیل پہاڑ سے نیچے اتر کر ندی کے پاس آئے اور لوگوں سے معلوم کیا کہ فلا مچھوارہ کہاں پر رہتا ہے گاہ والوں نے اس کی جھوپڑی کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ رہی اس کی جھوپڑی آپ اللہ کا نام لے کر وہاں پہنچے آواز لگائی میں ایک فقیر ہوں درویش ہوں کیا کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے مچھوارہ بولا ہم تو خود فاقے کی زندگی گزار رہی ہیں بابا اور تم ہم سے کھانے کی بات کرتے ہو تمہیں میں ایک روٹی تو کیا ایک نوالہ بھی نہیں دے سکتا میں نے خود کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے اچھا اب باہر تو آ جاؤ اللہ والے نے کہا مچھوارہ ان کی بات کو سن کر باہر آیا تو دیکھتا ہے ایک نورانی چہرے والے بزرگ اس کے دروازے پر کھڑے ہیں مچھوارے نے کہا بابا میں بہت پریشان حال ہوں مچھلیاں جال میں پھنستی ہی نہیں اللہ والے نے مچھوارے کی بات سنی تو کہنے لگے بیٹا پتھر کے بدھ سے مانگے گا تو تجھے کیا ملے گا پتھر کے بدھ سے مانگے گا تو بھلا کیا پائے گا اصل خدا سے مانگ اللہ تجھے سب کچھ عطا کرے گا یاد رکھ سب سے بڑی چیز اتمنان اور سکون ہے مچھوارہ بولا کون خدا آپ بدھ کی بات کر رہے ہیں نا جس کی میرے باپ دادا پر دادا سب کے سب پوجا کرتے چلے آئے اللہ والے بولے نہیں وہ جو ایک ہے سب کا پالنے والا ہے جس نے تجھے اور مجھے اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ سب کو دیتا ہے سب کا پالنہار وہی ہے چاہے تو اس کو مانے یا نہ مانے وہ ہر ایک کو رزق دینے والا ہے وہی رازق ہے لیکن جو اس کو مان لے اس کی تو قسمت ہی بن جاتی ہے اس کی دنیا اور آخرت سمر جاتی ہے مچھوارہ بولا اچھا تو یہ آپ کا خدا ہے تو آج میں جال پھیکوں گا اور میرے جال میں اتنی مچھلیاں پھسیں کہ کبھی میرا جال کھالی نہ ہو اللہ والے نے کہا تو لو اللہ کا نام لو اور جاؤ جا کر جال کو پھیکو مچھوارے نے کہا اگر سچ میں آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس نے میری فریاد سن لی تو میں آج کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا پھر مچھوارے نے اللہ والے کے کہنے پر ندی میں جال ڈال دیا اللہ والے بولے میں چلتا ہوں جو خبر ہو مجھے دے دینا میری عبادت کا وقت ہو گیا ہے اور ہاں مچھوارے کے پیٹ سے جو کچھ بھی تمہیں ملے اسے لے جا کر سب سے بڑے جڑی بوٹی والے تاجر کو دکھا دینا اس کے بعد وہ درویش پہاڑ پر واپس چلے گئے اب یہاں وہ غیر مسلم مچھوارہ اللہ والے پر بھروسہ کر کے جال پانی میں ڈالے بیٹھا رہا دن بھر کے انتظار کے بعد آخر کار دو بڑی بڑی سی مچھوارے اس کے ہاتھ لگیں یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اس نے اپنے بیٹے سے کہا یہ اس درویش اللہ والے کی دعا سے ہوا ہوگا ایک مچھلی میں اپنے بیٹے اور اپنے لئے رکھ لیتا ہوں اور ایک میں لے جا کر بازار میں بیچ دوں گا ابھی وہ اپنا جال سمیٹھی رہا تھا کہ اتنے میں ایک چیل تیزی سے جھپٹی اور اپنے پنجوں میں ایک مچھلی کو دبا کر اڑ گئی مچھوارے کو وہ بہت زیادہ افسوس ہوا لو اتنی محنت سے سارا دن میں نے بیٹھ کر مچھلیا پکڑی تھی آج مچھلی جال میں فسی اب میں کیا کھاؤں گا اور کیا بیچوں گا بیٹا بولا بابا اب کیا ہوگا مچھوارا بولا کوئی بات نہیں بیٹا اس اللہ والے نے کہا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلیت ہوتی ہے ہر کام میں میرا مند کہتا ہے کہ آج ہمیں خوشی مل کر رہے گی بیٹا بولا پر بابا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے مچھوارا بولا چلو بیٹا اس کو بازار میں نہیں بیچتے ہیں اسی مچھلی کو کٹ کر ہم پکا کر کھا لیتے ہیں وہ مچھلی کو لے کر گھر آگئے اب جو مچھلی کو کٹا تو اس کے اندر سے کوئی ہیرے جوارات تو نہیں نکلے لیکن ایک لال رنگ کا بیج نکلا باپ کو اچانک بزرگ کی بات یاد آگئی اس نے کہا رکو اللہ والے نے کہا تھا مچھلی کے اندر سے جو کچھ بھی ملے اس کو پھینکنا نہیں بلکہ اس کو جڑی بوٹی والے تاجر کی دکان میں لے جانا اب بیٹے کو ساتھ لے کر وہ تاجر کی دکان پر پہنچا جیسے ہی اس نے وہ لال رنگ کا بیج اسے دکھایا تو وہ کہنے لگا ارے یہ تمہیں کہاں سے ملا وہ بولا یہ مچھلی کے پیٹ سے ملا ہے اس نے کہا یہ تو بیش قیمتی جڑی بوٹی ہے یہ تو لاکھوں روپے میں بکتی ہے رئیس آدمی ہی اسے خریدتے ہیں کیونکہ اس سے اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے جو لا علاج ہوتی ہے بس تم یہ مجھے دے دو بتاؤ کس قیمت میں بیچو گے یہ سن کر مچھوارہ بڑا خوش ہوا اس نے کہا آپ جو قیمت لگا دیں وہ تاجر بہت امیر آدمی تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے بدلے تمہیں دو لاکھ درم دیتا ہوں کیا تم یہ بیچو گے مچھوارہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا اس نے دو لاکھ درم لیے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کہنے لگا چلو ہمیں اس اللہ والے سے ملاقات کرنی ہوگی اب دوستوں آگے سنو وہ چیل اس مچھلی کو لے کر آخر کہاں گئی وہ چیل اس مچھلی کو اٹھا کر اڑتی ہوئی ایک بہت اونچی پہاڑی کی طرف جا پہنچی لیکن ایک دوسری چیل نے اس سے مچھلی کو چھیننے کے لیے اس پر حملہ کر دیا دونوں چیلوں میں چھینہ جپٹی ہونے لگی اور مچھلی چیل کے پنجوں سے فسل کر پہاڑی پر رہنے والے اسی اللہ والے کی جھوپڑی کے سامنے گر پڑی درویش یعنی جو اللہ والے تھے عبادت میں مصروف تھے زمین پر کسی چیز کے گرنے کی آواز کو سن کر جھوپڑی سے باہر آئے تو دیکھا وہ ایک مچھلی تھی آپ نے مچھلی کو اٹھایا آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے یا اللہ اے رب کریم تو نے میری دعا کو قبول کر لیا میں نے مچھلی ہی تو مانگی تھی مگر تجھ کو تو معلوم ہے میرے پاس مچھلی پکانے کے لیے نہ تیل ہے نہ مسالہ ہے مجھے تو پکی پکائی مچھلی چاہیے تھی مجھے کچھی مچھلی نہیں چاہیے تھی میں یہ مچھلی بھلا کیسے کھاؤں گا اسے واپس منگوا لے اور مجھے پکی ہوئی مچھلی بھیجوا دے یہ کہہ کر اللہ والے جھوپڑی میں چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دوبارہ باہر آئے تو کیا دیکھا مچھلی وہاں پر موجود نہیں تھی اسے ایک اور چین نے اٹھا لیا تھا اور وہ دوسری چیلوں سے بچتی ہوئی جو اسے مچھلی کو چھیننے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی تھی پہاڑی کے نیچے کی طرف اڑنے لگی لیکن دو چیلوں نے اس پر پھر سے حملہ کر دیا اور اس سے مچھلی کو چھیننے کی کوشش کی اس لڑائی جھگڑے میں چیل کے پنجوں سے وہ مچھلی نکل کر اسی غریب کسان کے آنگن میں جا گری جس کی بیوی نے یہ دعا کی تھی یا اللہ مجھے آج اگر مچھلی مل جائے تو میں اس کو پکاؤں گی اور اللہ والے بابا کو لے جا کر کھلاؤں گی اور ان سے دعا کی درخواست کروں گی اب کسان کی بیوی نے دوڑ کر وہ مچھلی اٹھا لی اور کسان سے کہنے لگی میں نے تم سے کتنے دنوں سے کہا تھا نا میرا دل مچھلی کھانے کو کر رہا ہے تم نے تو لا کر نہیں دیا آج اللہ تعالی نے میری خاطر یہ بھیج دیا میں نے منت مانگی تھی کہ جب بھی مچھلی پکاؤں گی پہاڑی والے اللہ والے بابا کو ضرور بھیجوں گی اب میں مسالہ پیس کر مچھلی پکا دیتی ہوں تم لے جا کر بابا کو دے آنا اور کہنا کہ بابا ہمارے لیے دعا کریں ہمارا ہونے والا بچہ زندہ رہے صحیح سلامت رہے اور پھر میں بانج نہ رہوں کسان کہنے لگا عجیب باتیں کرتی ہو بیوی نے کہا مچھلی آگئی ہے نا میں نے تم سے تو نہیں مانگا اب کسان کی بیوی نے مچھلی کو پکایا اتنے میں کسان کا وہی مچھوارہ دوست وہاں آ گیا کیونکہ اس کو کسان سے ملاقات کرنی تھی جب وہ وہاں پہنچا اسے مچھلی کے پکنے کی خوشبو آنے لگی کسان نے اپنے مچھوارے دوست سے کہا یار اچھا ہوا تم یہاں آ گئے اچھے وقت پر آئے ہو آج میری بیوی نے مچھلی پکائی ہے ہمارے ساتھ کھانا کھا کر جانا یہ سن کر مچھوارہ حیرس سے کہنے لگا تم کو آخر مچھلی کہاں سے ملی ہمیشہ میں ہی تمہیں مچھلی لاکر دیتا ہوں اور آج تو میں نے تم کو کوئی مچھلی لاکر دی بھی نہیں کسان بولا بس یوں سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ٹپکا دی ہے ہمارے آنگن میں یہ سن کر مچھوارہ مسکرا دیا اوہ تو یہ مچھلی وہاں سے آئی ہے اب مچھوارے نے کہا کیا تم پہاڑی والے بابا کے پاس جانا چاہتے ہو اس نے کہا ہاں بھائی میری بیوی بہت زد کر رہی ہے اب اس کی زد کے آگے مجھے ہار ماننی پڑے گی اس نے منت مانگی تھی اور اس کی منت کو میں توڑ نہیں سکتا اس نے نیت کی ہے نام تو یہ نیت تو پوری کرنی پڑے گی وہ کہنے لگا ہاں ہاں مجھے بھی انہی بابا سے ملاقات کرنی ہے کسان نے کہا تم ان کو کیسے جانتے ہو اس نے کہا وہیں جا کر پتا چلے گا جب مچھلی بن کر تیار ہو گئی کسان پہاڑی والے بابا کو مچھلی دینے کیلئے گیا غیر مسلم مچھوارا بھی اس کے ساتھ تھا کسان نے پکی ہوئی مچھلی کا پیالہ اللہ والے کے سامنے لے جا کر رکھ دیا اور دعا کی درخواست کی بابا ہمارے لئے دعا کریں میرے بیوی نے آپ کے لئے خاص طور پر یہ مچھلی بھیجوائی ہے درویش اللہ والے نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر پوچھا مچھلی کہاں سے آئی کسان نے کہا آسمان سے گری اب درویش اللہ والے نے یوں ہی بن کر مزاقن مچھوارے سے پوچھا تم کون ہو مچھوارے نے کہا بابا آپ نے مجھے نہیں پیچھا آج صبح ہی تو آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی اور آپ کی دعا سے مجھے وہ مل گیا جو کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے مل سکے گا بابا آپ کی دعا سے میری زندگی بدل گئی اللہ پر یقین کر کے میں ناکام اور نامراد نہیں ہوا درویش اللہ والے نے سارا ماجرہ سن کر کہا ہم سب نے مچھلی کھانے کی خواہش کی جو اب ان کی خواہش پوری ہو چکی تھی مچھوارہ بولا میں تو پہلے ہی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے آج میرا بیٹا اور میں امیر ہو گئے ہیں اللہ والے نے کہا تم نے مجھ سے پوچھا تانا خدا کون ہے تم جس کی پوچھا کرتے ہو وہ پتھر کا بت ہے نہ وہ تمہیں سن سکتا ہے اور نہ وہ تمہیں کچھ دے سکتا ہے لیکن تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے تمہارے بت پر بے شک دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے لیکن تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا بت تمہیں دی رہا ہے اصل ذات تو وہ ہے جو نظر نہیں آتی ہے اب تم دیکھو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے مچھلی کھانی ہے وہ بھی پکی ہوئی اس کسان کی بیوی کے دل میں آیا کہ یہ اپنے بیٹے کی دعا کروائے گی اور میرے لیے پکی ہوئی مچھلی بھیجوائے گی چیل کس طرح تمہارے پاس سے مچھلی لے کر اڑی اور کسان کی بیوی کے پاس پہنچی مچھلی وہاں پر گری اس نے مچھلی کو پکایا اور ہم تک یہ مچھلی پہنچ گئی یہ بتاؤ یہ کون سی ذات ہے جو یہ سارا کام انجام دی رہی ہے نہ تمہاری بات اس کسان کی بیوی تک پہنچی نہ کسان کی بیوی نے مجھ سے کوئی بات کہی لیکن یہ جو ذات ہے جو ہم سب کے بیچ موجود ہے جو ہر جگہ موجود ہے جو لا مقا پر ہے جو ہمارے بہت قریب ہے وہ ہم سب کو سنتا ہے جانتا ہے ہماری حاجتوں کو وہی پورا کرتا ہے اس لئے میں نے تم سے کہا میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اب کیا تم کلمہ پڑھنا پسند کروگے اس نے کہا کیوں نہیں بابا میں تو اسی وقت مسلمان ہو جاتا اگر میرے سامنے آپ موجود ہوتے آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں اور اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہوں کسان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں اللہ والے کی قدر و منزلت بڑھ گئی اس نے کہا سچ میں میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا میں کسی اللہ والے کو نہیں مانتا لیکن آج آپ کے ہی یقین کو دیکھ کر میں اس بات کو مان گیا بابا ہمارے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صاحبِ اولاد بنا دے اللہ والے نے کہا میں نے تمہاری مچھلی کھانے کے بعد تمہارے لیے دعا نہیں کی بلکہ مچھلی کھانے سے پہلے ہی میں تمہارے حق میں دعا کر چکا ہوں لیکن اللہ تعالی کو صحیح وقت پتا ہے وہ سب جامتا ہے ہر انسان نہیں جامتا غیب کا علم اسی کے پاس ہے ہم تو بس اس کے ادنا سے غلام ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں جاؤ انشاءاللہ تمہیں بہت جل خوشخبری ملے گی جب کسان گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا آپ نے اللہ والے سے دعا کروالی ہے وہ کہنے لگا ہاں میں نے دعا کروالی اور ایک خوشخبری ہے اللہ والے کہتے ہیں ہم انشاءاللہ بہت جل صاحبِ اولاد بن جائیں گے اللہ پاک ہمیں بھی بیٹے جیسی نعمت عطا کرے گا یا بیٹی بھی عطا ہوگی تو میں اس پر بھی اللہ کا شکر عدا کروں گا بیوی نے کہا آمین یا رب العالمین میں بھی خوش ہوں اس نے کہا تم جانتی ہو میرا مچوارہ دوست اب مسلمان ہو گیا ہے کیونکہ اللہ والے نے اس کی مدد کی اور اس کے یہاں دو لاکھ درہم آ گئے ہیں صرف ایک مچھلی کے اندر موجود ایک نننے سے بیج نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور وہ اب مسلمان بھی بن چکا ہے اور بہت امیر آدمی بھی سبحان اللہ کچھ ہی دنوں میں کسان اور اس کی بیوی کو بھی خوشخبری مل گئی اور اللہ پاک نے انہیں صاحبِ اولاد کر دیا جس کو دنیا بانج بانج کہہ کر اس کا مزاق اڑاتی تھی آج وہ ایک بچے کی ماں بن چکی تھی اللہ والے کے یقین نے انہیں اللہ کے قریب کر دیا سبحان اللہ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے آئے ہیں آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام ایسے نئے اور دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی زندگی رہی تو بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں اللہ حافظ